نمسکار دوستو دوستو زندگی ایک بڑی بچتر پرنالی حجینے کا لحظہ ہے اس لحظے میں آپ کس طرح جیتے ہیں اور زندگی کو آپ کن بلندیوں تک لے جاتے ہیں یا کہاں وہ عرش سے فرش پر آ جاتی لے آتی کئی بار آپ کو یہ جو اتار شرحاب ہے زندگی کا یہ بہت مانے رکھتا ہے اور اسی سندرب میں آج جس شخصیت کا میں ذکر کر رہا ہوں اس کے زندگی کی پوری کی پوری وہ عرش سے فرش پر آنے کی اور فرش سے عرش پر جانے کی کہانی ہے داستان ہے آج میں آپ سے بانٹنا چاہتا ہوں تھوڑی سی بات ایک ایسی گائیکہ کے بارے میں جس نے اپنے سمیہ کے سارے کیرتی ماندھوست کیے میری براد ہے گوھر جان سے گوھر جان آپ یقین کریں اس بات پر میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ یقین نہیں کریں گے آپ یقین کرئے کہ جب اس نے گانا شروع کیا تو ان دنوں میں کچھ ہی دنوں میں وہ دنیا کی سب سے مہنگی گائیکہ کے روپ میں پرستھاپت ہو گئی اور شاید بھارت کی پہلی ایسی گائیکہ تھی جو اپنے شروعاتی دور میں ان دنوں میں جب روپے کی قیمت بہت ہوتی تھی ان دنوں میں وہ کروڑ پتی بن چکی تھی اور یہ میں پچھلی صدی کی بات کر رہا ہوں بیتے وقت کی تو اتنی چھوٹی عمر میں اور اس کے بعد اتنے پرانے وقتوں میں کروڑ پتی بن جانا بہت بڑی بات ہے اور وہ بھی گائین کے سلسلے میں تو یہ مطرو ایک عجیب کیرتی مان تھا اور اس نے شکر دیکھا اپنی زندگی میں مطرو اس گوھر جان کا جنم جو ہے یہ آج کی تاریخ میں بارہ جون اور سن تھا اٹھارہ سو ستتر اٹھارہ سو تیہتر بارہ جون اٹھارہ سو تیہتر وہ پیدا ہوئی آزمگڑ آپ اتر پردیش میں جانتے ہیں ایک علاقہ ہے تو وہاں پر پیدا ہوئی آزمگڑ میں اور ماں باپ دونوں عیسائی تھے حالانکہ جو پچھلے ہی جو پیڑی تھی دادی ہندو تھی لیکن دادا انگریز تھا اور ایسے خاندان میں عیسائی خاندان میں وہ پیدا ہوئے اور جب چھوٹی عمر تھی تو ماں باپ میں لڑائی ہو گئی ماں باپ نے آپس میں طلاق لے لیا اور سب سے بڑا ایک حادثہ اس کے ساتھ ہوا کی تیرہ برش کی عمر میں اس کے ساتھ کسی غلط انصر نے غلط تطولیں ریپ کیا اور اس کی بھی سنوائی جو ہے اس وقت نہیں ہو پائی زیادہ اس کی تلاش ہی نہیں ہو پائی بندے کی لیکن اس کے بعد اس نے اپنی زندگی کا ڈھرہ بدل لیا اس نے اپنے آپ کو سنگیت میں ڈوبو لیا اور اس نے سنگیت کی جو شکشہ تھی ایلیمنٹری شکشہ وہ شروعات میں تو ماں سے ملی تھی ماں بھی اچھی گائی کا تھی لیکن ماں باپ جب الگ ہو گئی تو اس کے بعد اس نے وہاں کسی استاد سے میوزک کی جوششہ لینی شروع کی اور ایک وقت آ گیا کہ یہ دھروپد خیال غزل ٹھومری اور دادرا ان سبھی ودھاؤں میں اس کو شیر شخص تستان مل گیا بے حد لوگ پر یہ ہو گئی کہ ایسی ٹھومری کوئی نہیں گاتا ایسا خیال کوئی نہیں اور گا سکتا اور مطرو ہمارے دیش میں جب گرامو فون کمپنی آف انڈیا نے پہلی بار ریکارڈنگ شروع کی تو آپ جانتے ہیں پہلا ریکارڈ کس کا تھا گوھر جان کا یہ اس کا پہلا ریکارڈ تھا تین منٹ کا ریکارڈ تھا مطرو اور ان دنوں میں اس کو تین منٹ کے تین ہزار رپے موافضے کے طور پر ملیں اور اس کے بعد اتنی لوگ پر یہ تھا اس کی بڑھتی گئی بڑھتی گئی کہ اس نے چرم چھونا شروع کر دیا اور حالانکہ اسے ایک توایف کا ہی رتبہ حاصل تھا کے لیے استعمال نہیں ہوتا تھا اور اس کو بھی دیہ بیعہ پار کے کسوٹی پر کبھی کسی نے کسنے کی یا اس کو اس دھانچے میں ڈھالنے کی کوشش بھی نہیں کی اور باقی ذاتی معاملے ہوتے ہیں وہ بات الگ ہے لیکن ایک دیہ بیعہ پار کی یہ پاتر نہیں تھی ایک توایف کے روپ میں بھی صرف اس کا شاستر یہ گائن میں اس کا رتبہ جو تھا بہت انچا تھا اور دیرے دیرے یہ ہوا کہ جب اس کی بانگ بہت بڑھنے لگی تو اس نے مطرو اپنی جو اپنی مانگ تھی وہ بھی اور بڑھا لی کئی بار یہ بھی ہوتا تھا کہ اگر کوئی رادشاہی والی محفل ہے تو اس میں جانے سے پہلے یہ سو گنیاں گن کر پہلے رکھواتی تھی سونے کی گنیاں اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ سو گنیاں پہلے گن کر جب اس کے سازندے کہتا ہے کہ ہم نے گن لی ہیں تو اس کے بعد ان کو گننے کے بعد پھر اس کے بعد یہ محفل میں جایا کرتی تھی اور اس کی ایک اور بھی خاص بات تھی کہ یہ ہر محفل میں کسی محفل میں چاہے وہ راجہ کی ہو یا چاہے وہ سرکاری ہو یا غیر سرکاری ہو ہر محفل میں ہر بار نئے زیورات پہن کے جانا اور نئی ڈریس ڈال کے جانا کبھی بھی اس کی جو ڈریس یا زیورات کبھی بھی ریپیٹ نہیں ہوتے تھے یہ اس کے بارے میں عام ایک چرچہ ان دنوں میں ہو گئی تھی اور ایک بار تو ایسا بھی ہوا کہ مجھے خیال نہیں آرہا کسی ایک شہنشاہ نے شاید ایک سٹیٹ کے مہراجہ نے اس کو بلایا محفل میں دعوت دی تو اس نے کہا کہ میرے ساتھ میرے اتنے ساتھ زندے ہوں گے اور اتنے میرے ساتھ یہ میرے گارڈ ہوں گے اور میری دیکھ ریک کرنے والے میرے کھانا بنانے والے باورچی ہے وہ بھی میرے ساتھ آئیں گے تو ان کے لئے اس نے پوری ایک ٹرین کی مانگ کی اور ایک لگزری ٹرین کے وشیش ڈھبے اس کے لئے بھیجے گئے تاکہ اس پر بیٹھ کر اس میں یاترہ کر کے یہ اس میفل میں شرکت کرے اور اس نے اپنی شرطیں منوائی اور اپنی شرطوں پر وہاں پر گئی بتروں زندگی میں میں وہی بات کر رہا ہوں کہ جب فرش سے آدمی ارش پہ جاتا ہے تو اس وقت اپنے آپ کو سنبھال پانا بہت مشکل ہوتا ہے اس نے کل چھے سو گانے ریکارڈ کروا ہے چھے سو گانوں کا ریکارڈ بہت بڑا ہے اور وہ بھی پرتشت کمپنیوں سے اور وہ بھی اپنی شرطوں پر اپنے محافظے کے ساتھ اور اس کے بعد جو محفلیں جو اس نے جن محفلوں کی یہ شان بنی ان میں دلی میں جارج پنچم جو تاج پوشی کے وقت پر جو محفل سجی وائس رائے کے سامنے اس میں بھی شرکت کے لئے اس کو خاص طور سے بلاوا بھیجا گیا اور وہاں پر حالا کہ سرکاری بلاوا تھا وائس رائے کا بلاوا ہم دنوں میں سرکاری بلاوا اور اس پہ لئے اپنی شرطیں رکھنا یہ بہت بڑی بات تھی اس نے اپنی شرطیں رکھی اس کی شرطیں قبول کی گئی اور اپنی شرطوں پر یہ اس محفل میں گانے کے لئے گئی لیکن بچھرو زندگی کیا مول لیتی ہے میں آپ کا دھیان صرف اس طرف لے جانا چاہتا ہوں میں وہ نہیں کہوں گا کہ جیسے تہش میں خوف خدا نہ رہی جیسے عیش میں یاد خدا وہ شرط اس پہ فٹن نہیں ہوتا اس لئے میں اس شرط کا ذکر نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ ضروری ہے کہ جب عیش ہو جب برکت اتنی زیادہ ہو تو اس وقت اپنے آپ کو سنتولت رکھنا بیلنس رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے لیکن یہ بیلنس نہیں رکھ پائی اور اس نے جلد بازی دکھاتے ہوئے اپنے سے آدھی عمر کے ایک پتھان سے شادی کی اور اس کے بعد مقدمے بازے شروع ہو گئی کیونکہ اس کو عادت تھی زندگی میں ہر لمحہ اپنی شرط پہ بتانے کی عادت پڑ گئی تھی اور جب اسے لگا کہ یہ آدمی میں نے غلط چنا ہے تو اس نے اس کو چھوڑنے کی بات سوچ لی تھان لی لیکن اس بندے نے اس کو عدالتوں میں اتنا گسیٹا اتنا گسیٹا کہ وہ جو اپنے وقت کی کروڑ پتی گائی کا تھی اور جس کے نام پر چھے سو گانوں کی ریکارڈنگ کا ایک کیرتی مان جس کے نام پر تھا اور جو اپنی شرطوں پر محفل میں اور گمپنیوں کے پاس ریکارڈنگ کے لیے جایا کرتی تھی اس کو دردر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہونا پڑا اس کا ایک ایک پیسہ سب ہی بینک اکاؤنٹ سب ہی جائے دادے اس مقدمے اور اس کے دورہ کیے گئے دائر کیے گئے اور بہت سارے مقدموں کی پیروی میں ہی خرچ ہو گئی اور مطرو آخر میں ستاون سال کی عمر میں ایک گمنام عورت کی روپ میں گمنامی کی حالت میں اس کا ندھن ہوا اور مطرو اندروں میں میڈیا تھا لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ اس کی ندھن کی چرچہ صرف چار پنگتیوں میں چھپی تھی اس شخصیت کے ندھن کی چرچہ جس شخصیت نے کبھی سنگیت کی دنیا میں اور بھارت کی سروچ محفلوں میں نیچے سے اوپر تک سروچ محفلوں میں اپنی شرطوں پر شرکت کی تھی اس کو ایک گمنامی کی زندگی کے روپ میں اس کو اپنی آخری سانس لینی پڑی اور اس کی جو خبر تھی ندھن کی وہ بھی کئی دنوں کے بعد چار پنگتیوں میں ایک اخبار میں چھپی اور بعد میں اس پر چرچائیں بہت ہوئیں وہ بات الگ تھی الگ الگ سندھر پتے لیکن وہی بات آ گئی کہ جب فرش سے ارش پر آدمی چلا جائے اور اس کے بعد ارش سے ارش پر جا کر اپنی اپنے استطنوں کو بنائے رکھنا اپنی گریمہ کو بنائے رکھنا اپنی تربیت کا ایک اس کی چھاپ کو بنائے رکھنا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے اور یہ وہ مینٹین نہیں کر پائی اور آخر میں گمنام ایک عام عورت کی طرح سے اس کا ندھن ہوا جس کے پاس اپنے علاج کے لیے بھی پیسہ نہیں تھا شکریہ دوستو موسیقی موسیقی